اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ حیرت کے ساتھ ہوں کے لئے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں مسکراتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہر کسی دکھ مصیبت پریشانی ٹنشن سے محفوظ رکھے آمین دیکھیں پہلے جب میں یہ والی آپ لوگوں کے لئے دعا کرتی ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سبسکرائبر کو خوش کرنے کے لئے یہ والی دعا آپ کرتی ہیں ان کے لئے تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ کسی کے مجھ سے نکلی دعا اللہ پاک کے ہاں قبلیت کا درجہ رکھتی ہے ہم کیوں کہتے ہیں کسی سے ہمارے لئے دعا کرنا تو میرے دل میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے آپ جتنا ایسا نیگیڈیو سوچیں آپ کی اپنی سوچ ہے اس کے لئے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے باہت ہدا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں نا وہ ہمارے لیے بہت ہی عزیز ہیں اسی وجہ سے میں اپنے بہن بہنیوں کو یہ دعا دیتی ہوں آگے آپ کی مرضی جو مرضی سمجھے میں کچھ نہیں کر سکتی تو اب بات کرتے ہیں کہ ایک عورت جو اپنے بچے چھوڑ کے آئی تھی جس نے بگوڑی کا ٹائٹل لیا جس نے کتنے اپنے اوپر نام اس کے رکھے گے آہرکار اس عورت کو اس گھر سے بھی نکالنے کی مکمل طور پر تیاریاں ہو چکی ہیں لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے سابرا اپنی ویڈیوز میں نت نیا سوڑ بینے رکھتی ہے کوئی تو حیرات میں مل جاتے ہیں کیونکہ جو جعوید انکل کی بین ہے ریانہ اس کو بھی لوگ حیرات کے لیے بیٹے ہی سوڑ اور جو جعوید انکل ہے وہ خود ایسا بھیک مانگا ہے بھیک مانگ کر وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے اب تو اس کے پاس سابرا کے چینل بھی ہیں سابرا کے چینل کے بھی دو دو تین دن ویڈیوز بنتی ہیں اس میں بھی جو انکم آتی ہے وہ اس کے گھر میں ہی لگتی ہے تو سابرا کے اتنی بھی افتیار نہیں ہے سابرا کہ وہ اپنے کپڑے لے سکے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے سکے آئے تو یہ بات بلکل سچ ثابت ہو گئی کیونکہ آپ لوگ ہماری ریاکشن والوں کی ساری ویڈیوز جا کے دیکھیں ہم لوگوں نے آپ کو ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب سابرا ایک جانور سے بھی بکتل زندگی یہاں پہ گزار دی ہو گئی یہ بات تو بلکل سچ ہے میں نے اس بات کی انفرمیشن لی ہے یہ بات سچ ہے کہ ان دونوں کا جگڑا ہوا ہے جعوید مامو کی ماں کا میں اس کو ساس تو سابرا کی نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ سابرا کی ساس نہیں ہے اگر سابرا کی وہ ساس ہے تو سابرا کا آئی ڈی کارڈ بھی ابھی جعوید مامو کے نام کا بنا ہوتا اس کی زوجیت میں بھی جعوید مامو کا نام ہوتا لیکن وہ ابھی بھی ندیم بھائی کی بیوی ہے اس کے آئی ڈی کارڈ میں زوجیت میں ندیم بھائی کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیسے اس سابرا کا سسرال کہہ سکتے ہیں سابرا کا شوہر کہہ سکتے ہیں سابرا کے ساس سسر کہہ سکتے ہیں اگر اتنا ہے تو خود جاوید انکل نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ سابرا کا آئی ڈی کارڈ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو سابرا کی ابھی کی مکمل سٹوری میں آپ کو سنانے والی ہو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے چینل پر فاصلہ مائے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں میل آئیکن کو اول کیپشن پر پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو اسی طے مل سکے تو کہانی یہ شان سے شروع ہوئی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جگڑا ہوا ہے اور وہ کپڑے اٹھا کے جا رہی تھی رستے میں اس کو ایک عورت ملی ہے جو عورت ان کی قریبی عزیز ہے سابرا کی تو اس جاوید انکل کی ماں نے کہا ہے کہ آپ کے ہاندان کی یہ بگوڑی عورت میرے گھر میں آ گیا ہے باپ کے نہیں اس نے میرے بیٹے کے ساتھ ایک سلامی طریقے کے مطابق نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں اس کو اپنی باو مانتی ہوں یہ باگی عورت میرے گھر میں آ کر میرے گھر کا محول خراب کر رہی ہے میں بہت تنگ آگے اس عورت سے بولو کسی کو کہ وہ اسے میرے گھر سے اس کو لے کر جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہ عورت قرآن پاک پڑھاتی ہے سب وہ جو جاوید انکل کی ماں ہے اور نماز روزے کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ باپ بند ہے لیکن یہاں پہ اس کا بھی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی کوئی پرورش نہیں کیے اگر بیٹا اس کا اپنی ماں کی طرح ایک پریزگار قسم کا بندہ ہوتا تو کبھی بھی یہ گندہ کام نہ کرتا ایک بندے کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو گھر سے بگا کرنا لاتا اب سابرا کی دیکھیں کہ ایک قسم کا تو ہمیں جھوٹ ہی لگ رہا ہے کیونکہ جو بھی باتیں ہیں جنہیں ویڈیو بنانے والا کو انہیں سابرا نہیں بناتی ہیں سونیا کی ویڈیو ہم اس جیسے کہہ دیتے ہیں کہ سونیا اپنی ویڈیو اپنے چینل پر خود اپلوڈ کرتی تھی دوسری طرح وہ سیم اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا تو ان کی بات ہم مانتے تھے کہ ان دونوں کی درمیان کوئی بات ہوئی ہے لیکن یہ ہم کیسے مان سکیں کہ اس سابرا کیا ہے جو ویڈیو بنانے والا کیمرہ مین ہے وہ اس کا جعوید مامو ہے اب جعوید مامو کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اب ٹائٹل وہ لگاتا ہے ویڈیو کا تھامنیل وغیرہ دسکرپشن ویڈیو اپلوڈ کرنا اس کا کام ہے اب وہ اپنی ماں کو اگر بدنام کر رہے ہیں چند ڈالرز کیلئے ان کا چینل نہیں چال رہا ہے ان کی ویڈیوز ویوز نہیں آ رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے کہ اپنی ماں کو بدنام کر کے اسے جھوڑ بلوا کے جو ابھی بچاری موت کے قریب تا رہا ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں وہ بہت بیمار ہو گی تھی تو اس نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل لگایا تھا کہ ماں کی بیماری کو دیکھ کر میں اپنی بیوی اور بچی کو بھول گیا اس کے بعد اچانک سے یہ والا کام شروع ہو گیا کہ ماں جو ہے نا وہ سابرہ تو کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاؤں گی میں تمہارے ہاتھ سے کپڑے نہیں دوں گی تو یہ بات تو ہم کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ سابرہ کے ہاتھ کا نہ وہ عورت پکا ہوا کھاتی ہے صرف اگر ہم لوگ اتراز کریں جا سونیا کی ماں کہتی تھی کہ سابرہ کے ہاتھ کا وہ پکا ہوا نہیں کھاتی جعوید کی ماں تب سابرہ اور جعوید ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے چولے کے پاس اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے پکا ہوا سابرہ کا پکا ہوا نہیں کھاتی ہو تو کس کا کھاتی ہے تو وہ کہتی تھی نہیں میں اسی کا پکا ہوا کھاتی ہو تو یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ سچی ہے کہ وہ عورت سابرا کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتی نہ ہی سابرا اس کے کپڑے واش کرتی ہے نہ ہی کوئی اور ہے سابرا صرف اپنے اور اس جوید کے کپڑے دوتی ہے آپ لوگوں کے سامنے کتنی بھار ہے اس نے واشنگ مشین سے دوئیں یا اس نے کھالے میں سے دوئیں وہ دوتی ہے اب بات یہاں پہ یہ ہے ان کے ڈرامے کا یہ ہے کہ کچھ لڑائی ان کے گھر میں ہو بھی لیکن اب یہ لوگ آگے سراسا اور سریعام اپنی ہاتھوں میں کشکول پکڑ کر ایک گھر بنانے کے لیے کیونکہ دوسری طرف نسیمہ انٹی لوگوں کا گھر بن رہا ہے وہ بھی حیرات صدقہ سے بن رہا ہے لیکن اب سابرا کہتی ہے کہ لوگ مجھے آکے کہتے ہیں کہ تم نے بہت جلدی کی تم گھر سے نہ بھگتی آج وہ گھر تمہارا ہوتا تمہارے ہاتھ میں کیا آیا ہے یہ ٹوٹا پھوٹا گھر تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تم نوکرانی بنی ہوئی ہو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے گھر کا سارا کام تم کرتی ہو اور یہ بچی بھی جو ہے وہ بھی پالتی ہو تو اب تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ان کا دیکھو گھر کتنا اچھا گھر بن گیا اب سابرا شاید ان لوگوں کی باتوں سے تنگ آکار وہ جعوید کو کہتی ہے کہ مجھے تانے تشریح مل رہے ہیں اب میں اپنے الادہ سے گھر بنانگی اور جعوید کے پاس اتنی آتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک الادہ سا گھر بنا کے دے اسی وجہ سے جعوید نے آج کل یہ ڈراما بنے ہوئے ہیں کبھی سابرا کو کھالے پہ بٹھاتا ہے اور پیچھے سے کیمرہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر بیٹھی ہوئی ہو کیوں باہر آگی ہو میں سخت تنگ آگے ہوں ہمارے گھر میں بہت زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے اب مجھے دیکھو کہ خود ہی اپنی ویڈیوز بنا کے اپنے جگڑے کو ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے گھر کی باتیں پھر بولیں گے کہ لوگوں ہمارے خلاف بات کیوں کرتے ہیں میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ سارا ساٹو بھی ڈراما ہے اس نے اب اچھے ہاسے کپڑے سابرا پہنتی ہے اب سابرا کل کہہ رہی تھی کہ میرے پاس یہ کپڑے ہی نہیں ہیں یہ میرا ایک گرمیوں کے پہننے کے لیے یہ والا سور پڑا ہوا جو میں گرمی میں نہیں پہن سکتی ہوں بچی کے کپڑے نہیں ہیں حالانکہ اس بچی کے کتنے ہی سور سابرا نے ہم لوگوں کو ویڈیو میں سب کو دکھائے اور سابرا نے اپنی میشوپنگ کیے تو اب اس بات کو لے کر مجھے تو ہنڈر پرسنٹ لگ رہا ہے کہ یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے اور ماں کو بھی اس ڈرامے کا وہ عصہ بنا رہے ہیں اپنی گاؤں میں بھی اس نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک جگڑا حصہ شروع ہو گیا صرف اور صرف پیسے بٹھونے کے لیے اوورسیز سے اپنے گھر بنانے کے لیے کیونکہ یہ مر کے بھی نہ دوبارہ اگر زندہ ہو تو سابرا کو ایک گھر بنا کے نہیں دے سکتا ہے سابرا کو یہ ارام سے چارپائی پر بٹھا کے پردے میں اس کو دو نوالے روٹی کے نہیں کھلا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے آج سابرا جاویز ندیم بھائی کو چھوڑ کے جاویز کو چننے والی آج سابرا جیسی زلیل اور زمانے بار میں نہیں ہوگی بچوں کی بددعا سے یہ سابرا کی کنیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے سارا سارا دن سابرا لوگوں کے کھیتوں میں محنت کرتی ہے اس کی مو سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہے جب ادھر سے باہ کے آئی تھی سابرا ڈپریشن والی ٹیبلٹ یوز کرتی تھی اور ڈپریشن کی وجہ سے ٹیبلٹ یوز کرنے کی وجہ سے اس کا جسم پھول گیا تھا لوگ کہتے تھے سابرا یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہے جو سابرا خوش ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے اب ان لوگوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے پیسہ نکلوانا ہے ان اپنی بہنوں سے اور انہوں نے بھی اپنا ایک گھر بنانا ہے یا اسی گھر کو مینڈین کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی ان لوگوں کے گندے کرتود گندے حضائم ان لوگوں کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ہے اب ان کے پاس کوئی بھی کانٹنٹ نہیں ہے صرف اور صرف جھوٹ ہے ان کے پاس اور جھوٹ کو گندہ بھی جاتا ہے جھوٹ کو بکایا بھی جاتا ہے اور جھوٹ کو کھایا بھی جاتا ہے بہت بڑے شوق سے اور ڈنکے کی چوڑ پر یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ ریاکشن والے ہمارے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں لوگ ہمارے لئے باتیں کرتے ہیں تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت اس کے ساتھ چاہتے ہوں اجازت اللہ حافظ